موٹیویشن کو انڈرسٹانڈ کرنے کے لیے اور اس کے متعلق آپ نے لائن آف ایکشن کیا بنانی ہے کہ آپ اپنی اورگنائزیشن میں اس کو کس طرح سے انٹریڈیوز کرتے ہیں اس کے لیے بہت سے طریقے موجود ہیں بہت سے میکنیزمز ہیں بہت سے ٹائپز ہیں اور بہت سے موڈلز ہیں جو کہ آپ ریسرچ میں لیٹریچر میں پڑھیں گے لیکن ایک بیسک نکتہ اگر آپ سمجھ لیں تو وہ آپ کو اپنی پرسنل کپیسٹی انڈیویجول کپیسٹی میں بھی ہیلپ کرے گا اور اگر آپ اس حصول کو سمجھ لیں تو آپ اپنی اورگنائزیشن میں کوئی بھی پلان بنا رہے ہیں کوئی بھی آپ لائن آف ایکشن لینے لگے ہیں آپ ایس او پی سکیم آف سٹینڈرڈ آپریشنل پروسیجرز کو آپ دیفائن کرنے لگے ہیں تو پھر آپ اگر وہ بیسک پرنسپل آپ کے ذہن میں ہو اور اس کے مطابق آپ ہر ایکشن کو دیکھیں کہ اس میں سے کہیں پہ یہ چیز ہٹ تو نہیں ہو رہی ڈائریکٹلی اس پرنسپل کی کس سٹیج پہ میں ہوں تو پھر آپ کے لئے وہ ایک سٹریٹیجی کو بنانا اور اس کے لائن آف ایکشن کو بنانا ایزی ہوگا بیسکلی اگر ہم کوئی بھی وجوہات دیکھیں کہ ایسنس آف موٹیویشن کس میں ہے کہاں اگزسٹ کرتا ہے تو ہم میں سے ہر انڈیویجول ایک انڈیویجول دوسرے سے فرق ہے چاہے دیکھنے کو ہم سب بظاہر ایک سے ہی نظر آتے ہیں لیکن ہماری جو لائف ایکسپیرینسز ہیں وہ ہمارے اندر پرسنالیٹیز کو اتنا ڈیفرنٹ کر دیتی ہیں ایک انسان دوسرے سے کہ وہ انتہائی ایک کامپلیکس فنومنہ نظر آتا ہے پروسیجر نظر آتا ہے اور یہ بہت مشکل سا ٹاسک نظر آتا ہے کہ آپ اتنی قسم کے لوگوں کو کس طرح سے موٹیویٹ کر کے رکھیں ہر ایک کی ایکسپیکٹیشنز فرق ہوں گی ہر ایک کی ریکوائرمنٹس فرق ہوں گی نیٹس فرق ہوں گی کہاں تک آپ مانیٹری ریوارڈ دے سکتے ہیں کیسے آپ نون مانیٹری ریوارڈ کو ایڈنٹیفائی کر سکتے ہیں لیکن جو ایک بیسک پرنسپل ہے جو کہ بہت سیمپل ہے اور جو ہر ایک پر اپلائی کیا جا سکتا ہے وہ یہ ہے کہ still through the core of each one of us runs one single universal motivator we are all striving for one thing that is to feel good جو ہم میں سے ہر ایک کا متماع نظر ہوتا ہے کہ ہم جو پوری جدو جو ہے زندگی میں کرتے ہیں یا جو ہماری ایک basic خواہش ہے وہ یہ ہے کہ we want to feel good we want to really feel good about anything whatever it can be to be successful in our organization it can be having a promotion it can be passing an exam it can be just being with your family whatever is the reason whatever is the indicator that makes you feel good so آپ اس کے لئے کوشش کر رہے ہیں آپ اسی کے لئے آپ کی توجہ ہوتی ہے اور آپ کے سارے جستجو کا ممبا وہ سارے جستجو کا مہور وہی ہوتا ہے آپ کی struggle کا بھی you have to feel good now you have to identify کہ وہ good کیا ہے what is it really that will make you feel good in your life once you have known that then just face the reality اور اس کو accept کریں اور اس کے مطابق جو بھی آپ کو محنت کرنی پڑ رہی ہے جو بھی آپ کو struggle کرنی پڑ رہی ہے feel good in doing that feel good that you have that opportunity to struggle in your life feel good that you are working hard for your family feel good that you are studying so hard to get to some position to know more knowledge to have more knowledge in your life so whatever is that آپ نے اس کو accept کر لیا اور اس کے مطابق آپ نے اپنی line of action کو لے کر چلنا ہے اگرچہ feel good کرنے کی ایک صلاحیت ایک trend ہے ایک basic rule ہے principle ہے جو ہر ایک پہ پہ پہلائے ہوتا ہے yet there are many other factors that get in the way of feeling good اگرچہ ہم جان لیتے ہیں ہماری پتہ ہے کہ ہم یہ کرنا چاہتے ہیں this is what will make us feel good لیکن اس کے رستے میں جو آپ جو hurdles آتی ہیں جو obstacles آتے ہیں وہ وہ سارے کے سارے demotivational factors ہوتے ہیں جو کہ ہمارے interest کو بھی lose کرتے ہیں ہمیں frustrate بھی کر سکتے ہیں اور ہمیں وہ instead of feeling good ہم by at the end of the day we may be just feeling really bad سو وہ سارے سنیریو entirely ایک negative طرف چلا جاتا ہے دوسری طرف چلا جاتا ہے سو ہمیں دو situations جس میں کہ ہم we are actually trying to do two things number one کہ we just want to feel good and number two we want to avoid feeling bad this principle is known player pain principle so either you are just trying for striving for player اور یا پھر you are just you know working so hard that how to avoid pain سو ہر individual کی life میں as manager and as educational leader as a leader in your organization as an individual اپنی life میں اپنی personal life میں you can easily identify کہ آپ کا player کہاں پہ exist کرتا ہے اور پھر آپ کی painful scenario کیا ہو سکتے ہیں وہ fears وہ تکلیف وہ دکھ جس کو کہ آپ avoid کرنا چاہیں گے سو جب بھی آپ اپنی organizational structure یا کوئی plan کر رہے ہوں تو کیپ توس very simple basic human factors in your mind جو کہ آپ کی کسی بھی team member کو ڈائریکٹی ہرٹ کر سکتے ہیں یا پھر اس کو آپ کسی بھی طرح سے ایک basic چیزوں سے آپ اسے وہ تکلیف دے سکتے ہیں جس کو کہ وہ unpleasant manner میں avoid ہمیشہ کرنا چاہے گا کہ میں نے اس unpleasant situation میں نہیں جانا so if you can keep that basic principle in your mind as an organizer to give your team members maximum opportunity to feel good and then to avoid everything that will just make them feel bad so that will definitely is going to enhance the motivation level in your organization